اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مرمزان کریم رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ یہ رمضان برپور عبادت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ گزرے سکائش ابھی دن کے چار بجنے والے ہیں اور ابھی میں نے جانا ہے راجعوزار باہر تو بہت ساتھ گنمی ہے لیکن جانا ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم نے رجعوزار سلام ہے ہم نے چربائی کے پٹھی ہے وہ ہمیں آگے جا کے اپولو میں دکھا دوں گا تو ابھی ہمیں جانے ہیں راجعوزار سلام سلام شروع کرتے ہیں نہ پھر بلوگ بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر بورن بن جائے گا حد سے زیادہ جو ایسے ہی بنتا ہے سلام 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 میں نکلنے لگا ہوں بازار کی طرف راجعوزار اتنا دور نہیں ہے آٹو میں چلے جائیں گے تو باقی کا بلوگ پھر اتری کرتے ہیں گائز ابھی ہم گر سے نکل سکتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں آٹو والے کی طرف یہاں پر بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ ڈسٹ بھی ہے کیونکہ یہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ڈسٹ بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں شکیمے میں ٹھیک سے نظر نہیں آرہا ہے وہ سامنے ہاتے والے کھڑے ہیں وہ ادر جائیں گے اب ہم وہاں سے بیٹیں گے پھر راجعوزار جائیں گے پھر باقی کا بلوگ راجعوزار میں ہیں ابھی رمضان شروع گیا تو اس ٹائم ویسے ان کے دماغ پرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ فضول بات نہیں کریں گے موسیقی اسی صف کے لئے ساتھ عنہ 분 ró بہت موسیقی موسیقی سو گائز یہ ٹرافک آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں جب بھی راجہ وزارت جاتا ہوں تو اس طرح کا ٹرافک اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھار جلتی بھی ہوتی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے لیٹ ہو جاتے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ آتی جاتی تو اس لئے ٹرافک بن جاتا ہے تو اس لئے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے موسیقی 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 سو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں چھوڑیا تیز کروانے اور پھر اس کے بعد جائیں گے چھرپائی کی پٹھیا لینے اور پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہم نمکو لینے جائیں گے کیونکہ اس طرح سیکونس بھی اس طرح بنتا ہے لیکن یہاں پر مجھے رس بہت زیادہ لگ رہا ہے ای تنگ یہاں پر بھی ہمارا ٹائم اچھا خاصا ویسٹ ہوگا سو دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے سو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر بھی رش ہوگا اور ویسا ہی ہوا یہاں پر بھی رش ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس مٹسائیکل ہوتا تو پھر زیادہ مسئلہ ہوتا لیکن مٹسائیکل نہیں ہے میں پیدل ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے میں یہاں اس میں گزر سکتا ہوں ایزی ہوگا گائز یہاں پاس شاپس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسلامباد اور راولپنڈی کے عام جیولیری لینے آتے ہیں راجہ وزار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سب کچھ مرے گا حریدنے کو جو آپ چاہتے ہو سبزی فروٹ حکیم پنسار جیلری کلاث اے ٹو ز سب کچھ اور ابھی ہم پہنچنے والے چھوڑیا تیز کرانے والی جگہ پر پہنچ ہی گئے سو ابھی ہم سب سے پہلے چھوڑیا تیز کروائیں گے سو گائز چھوڑیا تیز ہو گئی اور چرپائی کی پھٹیا بھی مل گئی اور یہ رش آپ دیکھ رہے ہیں رش یہاں پر پھر بنا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ ہمیں سب سے نکل سکتے ہیں ایزی ہو کے کیونکہ ہمارے پاس کوئی گاڑی شاڑی نہیں ہے چھوڑیا تیز کرانے سے پہر میں نے ایک بندے سے پوچھا ہے کہ انکل سے میں نے کہا انکل جی چھوڑیا تیز کرانے والی جگہ کی ساتھ پہر پہتے ہیں بیٹا آپ نے تو بڑی خوفناک بات کہی ہے میں نے کہا ہے ان کو کیا کہے ہاں پہنچنے والے نمکو والی جگہ پر جہاں سے میں نے نمکو لینی ہے اور پھر اس کے بعد سیدھا گھار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر قسم کے ڈرائی فروٹس ان کے پاک ہوتے ہیں راجہ وزار میں بہت بڑی شاپ ہیں ان کی پانچ کلو لاہوری بس کس طرح ہے موسیقی سو گئیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر قسم کے چپس نمکو اور ڈرائی فروٹس تمام ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے ان کے پاس تمام کوالیٹی کے حضورے پڑے ہوئے ان کے پاس تمام چیزیں ان کے پاس ڈرائی فروٹس یہ بہت بڑی شاپ ہیں ان کی جب بھی مجھے نمکو چاہیے ہوتی تو میں ان کے پاس آتا ہوں نمکو لینے یہ جب بھی مجھے کوئی ڈرائی فروٹ چاہیے تو میں انہی کے پاس آتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ان کے ریٹس بھی اچھے ہوتے اور کوالیٹی بھی اچھی ہے مجھے آج تک کوئی مسئلہ کوئی شکایت نہیں ہے ان کے سو گائز ہم بازار سے واپس نکل چکے ہیں اور ابھی ہم جانے والے ہیں گھر اور کیونکہ جو جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا تینوں چیزیں مل گئی اور اب ہم گھر پہنچنے والے باقی کا ولوگ پھر گھر میں مل گیا باقی بیٹس بیٹس پیٹیا ہے اور جو بھی صحیح تھا چھوڑی کو تیز کرنا تھا ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس اور باقی کا ولوگ پھر ادھر ہی گھر میں ہی ہوگا چھر بھائی سیٹ کرنی ہے وہ بھی آف میں رہ گئی تھی تو پیک پہلے لائے مانگوائے تھے لیکن وہ کم پڑ گئے تھے تو اسی لیے تیسرا پیک ہے وہ ہو جائے تھک کیا ہوں پہ چھوڑا سلام علیکم سلام علیکم سو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں راجہ مزار سے اور جس ہی اس کے لیے گئے تھے وہ یہ تھا ایک چرپائی کی بھٹی جو میں دکھاؤں گا آگے ولوگ میں کہ جو اس سے چرپائی کر رہے گا تھا نا وہ اس سے کمپیٹ ہوگا اس کے علاوہ یہ بک چھوڑی بین نے مانگوائی تھی اور یہ نمکو شاک کے لیے سو گائز یہ دیکھ سکتے آپ یہ ہم نے یہ شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا لیکن یہ بیچ میں کم پڑ گئی تو اس لیے مجھے جانا پڑا سپیشلی اس کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک کمپلیٹ ہے اور باقی جو ہے نا سارا انکمپلیٹ ہے تو اس سے بھی ہم کمپلیٹ کریں گے تو گائز یہ دیکھ سکتے یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے اور ہمارا مشن سکسفل ہو گیا سو گائز آج کا ولوگ اتنے ہی ملے گا انشاءلہ نیکس ولوگ میں ویڈیو کو انٹر دیکھنے کا شکریہ تھینکیو ویری مچ اینڈ ویری مگر مچ بائی موسیقی